بچہ کھانے والی نیر جو ہے یہ کیوں مشہور ہے کافی دیر سے یہ نیر میں لوگ نانے آتے ہیں ڈائی سو تین سو بچہ اس میں ڈوب کے مر جاتا ہے شرطے کی چیز کی لگا جاتی ہے کیا شرطے ہوتی ہیں وہ پیسو کی شرطے ہوتی ہیں کھانے کی ہوتی ہیں پارٹی کی ہوتی ہیں اور اس میں ایک مقام ہے وہ جو پل نظر آ رہا ہے آپ کو اس پر ایک مقام ہے ادھر جو چلا جاتا ہے بہت مشکل سے نکلتا ہے اسلام علیکم ناظرین اوزرات میں ہوئی رہے میں مہود نیو زون کے ساتھ اور جیسا کہ میں وعدہ کرتی کوئی ہر بار یہ آپ کو منفرد ویڈیو کے ساتھ نظر آنگی تو آج کی ویڈیو میری بہت زیادہ خطرناک ہے اور میری تمام والدین سے ریکویسٹ رہے کہ یہ ویڈیو جو ہے میری آج کی ضرور دیکھیں کیونکہ اس وقت میں خانپور نیر کے اوپر مجود ہوں یہ شہکوپورا سے دس کلومیٹر پیچھے یہ واقع ہے اور اس نیر پہ آنے کا کیا مقصد تھا اس نیر پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نیر جو ہے یہ سلانہ دھائیسو سے تین سو بچے جو ہے وہ کھا جاتی ہے ڈھان جی جی آپ نے بالکل صحیح سنا دھائیسو سے تین سو بچے جو ہے سلانہ اس نیر کے اندر ڈوپ کے مر جاتے ہیں اور یہاں کے جو رہائشی اور ارگر کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی گاؤں ہیں ان سب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہائیت ہی خطرناک نیر ہے اور یہ بچے کھانے والی نیر ہے ایک اس کا نام خانپورن نیر ہے اور دوسرا نام اس کا یہ ہے کہ یہ بچے کھانے والی نیر کے نام سے بھی یہ مشہور ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں ایک رہائشی عمر ورک مجود ہے کہ اس نیر کی آخر کیا حقیقت ہے اچھا بھئی مجھے بتاؤ کہ اس نیر کو اتنا خطرناک نیر کیوں تصور کیا جاتا ہے اور یہ بچہ کھانے والی نیر جو ہے یہ کیوں مشہور ہے کافی دیر سے یہ نیر میں لوگ نہانے آتے ہیں ڈائی سو تین سو بچہ اس میں ڈوب کے مر جاتا ہے سلانہ اور شرطیں لگا کر آتے ہیں اور پولیس کی طرف سے بھی کوئی ایکشن ہی لیا جاتا ہے اس میں تو والدین کے روکنے کے باوجود بہت ساری شرطیں لگاتے ہیں لوگ آتے ہیں دور دور سہتے ہیں نہانے کے لیے شرطیں کی چیز کی لگا جاتی ہے کیا شرطیں ہوتی ہیں وہ پیسو کی شرطیں ہوتی ہیں کھانے کی ہوتی ہیں پارٹی کی ہوتی ہیں اور اس میں ایک مقام ہے وہ جو پول نظر آ رہا ہے آپ کو سیکنڈ پہ اس پہ ایک مقام ہے وہ ادھر جو چلا جاتے ہیں بہت مشکل سے نکلتے ہیں ادھر کو کھائی سی بنی ہوئی ہے جو اس کے اوپر اس کولے کھاتا کھاتا دوب جاتا ہے وہ بہت مشکل سے نکلتے ہیں تو یہ جب اتنے بچے کی جانے جو ہے وہ اس نیر کی وجہ سے جا چکی ہے جب باگ جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو باگ جاتے ہیں وقتی دور پر ایکش لیتے ہیں اور کچھ لوگوں نے پولیس والوں کے ساتھ بھی کوئی ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر مقبری بھی ہو جاتی ہے جبکہ پولیس آنے کا پتہ ہو تو لوگ پہلی باگ جاتے ہیں یہ جو شرطیں لگائی ہوتی ہیں یہ جوہا لگایا ہوتا ہے کہ اس نہر کے اوپر آگے ہم نہائیں گے جو جیتے گا اسے جوہا ہوتا ہے یہ جی بلکل جوہا ہوتا ہے اس میں اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں اور جو اس کا اصول ہے جو اگر کوئی ڈوبتا ہوا بچہ اگر مل جائے تو اس کو سب لوگ بچاتے ہیں اور اگر وہ بچے اس کو باہر نکال کے سب جتنے بھی لوگ کٹھے ہوتے ہیں اس کی بٹائی کرتے ہیں واہ اچھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہر جو ہے اس کے اوپر بقائدہ بچوں کو جھوہا لگتا ہے دور دراز سے لڑکے جو ہے وہ گاؤں کے علاقوں سے یہاں آتے ہیں اور جھوہا لگاتے ہیں اور انہوں نے یہ خطرناک سا کھیل منایا ہے کہ جو اس نہر کے اندر چھلانگ مالے گا اور زندہ واپس آئے گا تو وہ جو ہے وہ دوسرے بچوں کو جو ہے وہ کھانا کھلے گا پارٹی کرائے گا اور اس پزول اور خطرناک کھیل کی وجہ سے سالانہ جو ہے وہ دھائی سو تین سو بچہ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار پیٹھتا ہے پتہ نہیں کتنے ماہوں کے لال جو ہے وہ ابھی تک اس نہر میں دوپ کر مر چکے لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور ایک بات انہوں نے اور منچن کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پل ہے اس پل کے نیچے ایک کھائی ایسی بنی بھی ہے کہ جہاں پر بچے جو ہے وہ جا کے پھج جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہر جو ہے یہ بہت زیادہ خطناک ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا گرمیاں جو ہے وہ دوبارہ سے گرمیاں کا آگاست ہو چکا ہے اور اب خطرے والی بات یہ ہے کہ اب بچے دوبارہ سے یہاں آئیں گے ایک انہیں کھیل ملے بھی ہے تفریح ملی بھی ہے کہ وہ یہاں نہاتے ہیں اور شرطے لگاتے اور کھاتے پیتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اس عادت کو اپنی پوری کرنے کے لیے یہاں آئیں گے اور پتہ نہیں اس سال جو ہے وہ کتنے بچے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھیں گے تو میری تو حکومت سے یہ اپیل ہے کہ برائی مربانی اس نہر کے اوپر فوکس کرے اور یہاں کے جو بھی انتظامات اس کو مکمل کرے بھائی مجھے یہ بتائے کہ یہ پنجاب کی سب سے خطرناک نہر اسے تصور کیا جاتا ہے اور یہاں کے جو ریائیشی لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ نہر جو ہے وہ ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک چڑیل کی طرح بان گئی ہے کیا وجہ اس نہر میں یہ ایک نا اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اس نہر کی گہرائی ہونے کی وجہ سے جو بھی بچے آتے ہیں یہاں تیارنے کے لیے تو وہ جب ایک دفعہ نہر میں چلے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ڈوب جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی جو ریسکیو وان ون ٹو ٹو ہے یہ اس کو ڈھونڈنے میں بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مل پاتا وہ جو ایک دفعہ ڈوب جاتا ہے وہ دوبارہ اس کی لاش بھی ملنا مشکل ہے اس نہر کی جو ہے وہ گہرائی کتنی ہے اور کیا اس کے سارے پروسیجن اس نہر کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً تیس فٹ ہے تیس فٹ لمبی نہرائی ہے جی تیس فٹ جو ہے نا اس کی گہرائی ہے نہر کی نہر کے کنارے جو ہے وہ ایک دربار ہے اب اس دربار کی کیا حقیقت ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دربار بتاتی ہوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں کھانے پینے کے مقامات بھی ہیں یہاں مچھلی فروش پکوڑے سمو سے فروش وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ دور دور سے یہاں تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی پیاری جگہ لوگ جو ہے یہ تفریح کرنے آتے ہیں فیملی پلیس ہے تو پھر یہاں ایسی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں کیوں جوے لگتے ہیں ادھر اور کیوں بچے جو ہے وہ اپنی جان کی بازیاں ہارتے ہیں اتنا نقصان جو ہے وہ یہ نیر دے رہی ہے اور اس کے باوجود جو ہے اس کے پر ایکشن نہیں لیا جارہا ابھی ہم آپ کو لے کر جلتے ہیں اس دربار کی طرح اور اس کے بعد کھانے پینے کی دکانے بھی آپ کو دکھائیں گے اور مکمل جو ہے اس نیر کی حقائق سے آپ کو واقف کروائیں گے جی جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ نیر کے کنارے جو ہے یہاں مسجد ہے اور اس کے علاوہ یہاں دیا وغیرہ بھی چلائے جاتے ہیں ان کی کیا کہانی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم مسجد زندگی کا چراغ بال دے نا تے ببے خزر اسلام دے نا دے یہ جو دیئے وغیرہ یہاں چلاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ کسی رسم کے وجہ سے یہ کوئی صدقہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے یہ کیا کرنا ہوتا ہے کوئی صدقہ نہیں پہلے زمانے دے جب بطی نہیں سیئے کی پہلے زمانے دے جو دیوے جلان دے ساتھ تے اور رسمیں توڑ آ رہی ہے یہاں کوئی جو یہ رسمیں وغیرہ پوری کرنے آتے ہیں وہ کوئی پیسے پوسے اتیا وغیرہ دے کے پر جاتے ہیں وہ اپنی خوشی دی بات ہے دے کے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی دے جاندے اسلام علیکم سر سب سے ملے تو مجھے بتائیے گا کھانے پینے کا سائٹ اپ تو بہت اچھا ماشاء اللہ لگا ہے لیکن اتنی خطرناک نہر اور اتنے بچوں کی یہ جان لے چکی ہے اور اب دوبارہ سے گر میں آنے والی اور دوبارہ یہ خطرہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ پھر سے بچوں کی جانے جائیں گی تو کوئی انتظامات کیوں نہیں کیا جاتے ہیں یہاں پہ انتظامات بہت کیا ہوئے ہیں لیکن یہاں کی جو عوام میں وہ نہیں باز آتی اس کی وجہ ہے کہ دفعہ 137 بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے لیکن یہاں کی عوام اور بچے ایسے کہ وہ باز نہیں آتے ہیں کافی ہم نے انتظام کی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی ہم لوگ کیسے انہیں منع کریں اور کافی ہمار بھی لوگوں میں پڑی ہے لیکن کوئی ایسا انتظام بھی ہم مزید بہتر ہو سکے جی ناظرین یہ تھی خانپور نہر اور اس کی خطرناک باتیں اور ہم دعا گو ہے کہ آنے والے سال میں ابھی گرمیاں شروع ہونے والی ہے تو بچے جو ہے وہ یہ بات کو سمجھ جائے کہ یہ نہر جو ہے وہ ان کی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے اور یہ نہانے سے گریز کریں اور اگر وہ نہاتے بھی ہے تو یہاں کے انتظامات جو ہے یہاں کے مقامی تھانے انسپیکٹر وغیرہ جو ہے وہ آ کر اس بارے میں سکت سے سکت ایکشن لے تاکہ مسئول ماہوں کے لارے بچ سکے امید ہے آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی دفع ہم ملیں گے کسی نئے مقام پہ کسی نئی جگہ پہ تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں